موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کسام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالا اصحاب اسلام آج ہم سب ایک ایسے ٹوپک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے جس چیز کو لوگ بولتے ہیں برا ہے لیکن اسلام نے بتایا نہیں یہ اچھی چیز ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی چیز نہیں لیکن اسلام نے کہا نہیں یہ اچھی چیز ہے اور وہ ٹوپک ہے اخلاق کے تعلق سے ٹوپک ہے اور وہ ٹوپک ہے حیا حیاتہ ہے آپ سے خون بتا سکتا ہے was the meaning of حیاتہ ہے حیاتہ denying حیاتہ into urdu زبان میں Edwards حیاتہwa «حیونکہ» شرکتہ 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 ملتےンダホہم تو لوگ اس سے اچھا بلتے ہیں برو بلتے ہیں شرماتہ گ�� ہے یہ تو اچھا بلتے ہیں جیسے بری چیز ہیں لوگ بلتے ہیں بری چیز بری چیز Rendhran نئی نی یہ تو بہت شرماتی ہے آپ نے سنایا بہت شرماتہ ہیں تو حیا حقیقت میں شرمانہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے ہم آج دیکھن گے انچالالہ سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے مطلب حیاء اسلام کا تو حصہ ہے ہی اتنا اہم حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیاء کیا چیز ہے؟ ایمان کا حصہ ہے مطلب ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمارے پاس حیاء ہونی چاہیے اور اگر حیاء کسی کے پاس ہے شرمانہ تو اس کے پاس ایمان کا ایک اہم حصہ ہے الحمدللہ تمہیں پیارے بچوں حیاء کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں گے حیاء جو لفظ ہے اور ایک اور لفظ ہے حیاء حیاء کا مطلب کیا معلوم ہے؟ حیاء حیاء سچو حیاء کا مطلب ہے لائف زندگی مطلب یہ ایک ایسا پانی ہے جو پی کر ہمیشہ زندہ رہے گا لوگ بلتے ہیں لیکن حیاء حیاء کا مطلب کیا ہے؟ زندگی حیاء کا مطلب کیا ہے؟ حیاء کا مطلب ہے شرمانہ لیکن دونوں سیم روٹ سے آتے ہیں عربی روٹ علماء اس بارے میں بتاتے ہیں scholars یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے زندگی جسم کی زندگی ہوتی ہے ایسے ایک ہوتی ہے ایک دل کی زندگی ہوتی ہے تو دل کی زندگی حیاء یعنی شرمانے میں ہے اب یہ شرمانہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر تین لیول ہوتے ہیں تین لیول سب سے کم درجے کا حیاء یہ ہے کہ کوئی لوگوں کے سامنے شرمائے مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے کہ کوئی شخص کچھرہ پھکنے جا رہا ہے لیکن کچھرہ پھکنے سے پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر پھکتا ہے یا کوئی کچھ لوگ ہوتا ہے پان کھاتے ہیں کیونکہ تباکو وغیرہ یہ سب چیزوں سے کینسر ہوتا ہے یہ بری چیز ہے پان کھاتے ہیں پھر موں میں ان کے سپٹ ہوتی ہیں اور وہ کئی پر سپٹ کرنا ہے تو دیکھتے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے پھر جا کے کئی پر سپٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ یا پھر مان لوگ کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو مستی کرنی ہے اور جب امی اببہ نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر بچے الگ ہی بچے ہو جاتے ہیں دیکھا ہے آپ نے تو مجھے آپ سب یہ بتا سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے الگ ہوتے ہیں اور جب کوئی دیکھ رہا تو الگ ہوتے ہیں اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو الگ ہوتے ہیں یہ کیا ہے حیاء حیاء شرمات ح dai میں شرمات ہے کہ میں کسی ایک سامنے کچھ راں خیک ہوں گا تو کوئی دیکھ کے کیا سوچے گا یا مان لوگ جیسے کہ کوئی بڑے ہیں وہ بڑ ایک سامنے میں اگ ہمستی کروں گا تو بڑے ملے بارے میں کیا سوچیں گے ہے نا تو شرماتے ہیں نا تھوڑا تو اسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں کریکٹ ہے کہ نہیں ہے تو ایسا جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے حیاء کرنا ہے یہ سب سے کم درجہ ہے کہ کوئی لوگوں کے سامنے حیاء کرے حالانکہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ ایک انسان کو کم سے کم وہ گناہوں سے روک رہا ہے یہ لیکن کم درجہ ہے اسے اوپر کے درجے ہیں ہمیں وہاں تک جانا چاہیے شرم کر رہا ہے اور شرم کی وجہ سے کتنے سارے گناہوں سے بچے گا کتنے سارے گناہوں سے وہ بچے گا کیونکہ اس کو شرم آ رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے بے شرم بن کے نہیں کرے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر تم حیاء نہیں کر رہے ہو تو جو کرنا کر لو مطلب حیاء نہیں ہے کوئی انسان میں نہ تو وہ کچھ بھی کر دے گا لوگوں کے سامنے جا کے کچھ بھی گناہ کا کام کر لے گا لیکن اگر اس میں حیاء ہے تو وہ حیاء اسے روکتی ہے مت کرو کیا چیز روکتی ہے وہ جو حیاء ہے شرم ہے کہ انسان میں وہ کیا کرتی ہے اسے روکتی ہے مت کرو تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے جو چیز روک رہی ہے وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے اچھی چیز ہے اسے روک رہی ہے لیکن ہمائندہ حیاء اس سے اوپر کے لیول کی بھی ہونی چاہیے لیکن سب سے کم درجہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم حیاء کریں شرم کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آدمی خود سے شرم کرے مطلب کیسا کہ اگر آپ کچھ غلط کروں گے تو آپ کے اندر کوئی ایک آواز ہوتی ہے جو کہے گی ارے تم نے غلط کیے پتا ہے آپ کو مطلب ملامت کرنے والا نفس جو کہتے یوسف یہ نہیں کرو صوفیان ایسے مت کرو تو وہ جو اندر ملامت کرنے والا نفس ہے مطلب کر لیے تو ارے ایسا نہیں کرنا چاہتا تو میرے بچوں یہ کیا ہے یہ ایک خود سے حیاء کرنا کہ ایک انسان کوئی گناہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے میں کچھ رہا سے میں پھیک سکتا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میں پھیک ہوں گا تو مجھے خود اچھا نہیں لگے گا کہ کل جا کے گٹر بلوک ہو جاتے ہیں مالو میں پانی فلڈ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ رہا نالے میں پھیکتے ہیں وہ نالہ جیم ہو جاتا ہے جائمیں کی ویسے فلڈنگ ہوتی ہے فلڈنگ کی وجہ سے کوئی انسان ڈوب جاتا ہے کسی کو بیماری ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں پانی گز جاتا ہے کیونکہ لوگ کچھ رہے ہیں وہاں تو آپ اسے شرم آ رہی ہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خود ہی اچھا نہیں لگے گا اسی طرح کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کی کوئی چیز ہے مطلب مان لو کہ سفیان کی پینسل ہے یہ وائٹ والی بول چیز لگ دی یوسف کو اور یوسف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کیا اس کی پینسل لے لوں گے سفیان کی کیونکہ نہیں لوں گے کیونکہ آپ کے اندر ہی خیا ہوگی اور خیا کے علاوہ گناہوں سے روکنے والے ایک اور چیز ہے تقویٰ تقویٰ پرہیزگاری اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن حیا کیا ہے کہ انسان میں ایک شرم ہوتی ہے جو انسان کو کہتی ہے نہیں کرو ایسا سفیان ایسا مت کرو اس کی پینسل مت لو یا اب آئینہ کہری بشرا کی کوئی چیز ہے اس کی کوئی چیز ہے مثال دو ربنا کوئی بھی چیز ہے آپ کا شاپنر ہے یا ان کا ایریزر پڑا ہے یہاں پر اور آپ اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں پھر آپ لوں گے کیوں کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تبھی یا ایسے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تبھی لیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو لے سکتے ہیں تو میرے بچوں یہاں پر ایک اور چیز ہے اپنے آپ سے حیاء کرنا شرم کرنا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء اللہ یاتی اللہ بھی خیر حیاء سے نہیں آتا سوائے خیر کے حیاء سے نہیں آتا سوائے خیر اچھی چیزی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے جو قلرز آف اسلام دیکھ رہے ہیں اور آپ سب بچے اور بلکہ سارے بچوں کو اپنے اندر کوشش کرنا چاہیے کہ کیا رکھیں حیاء شرم وہ شرم ہونی چاہیے تو ہم نے دو لیبلز دیکھیں سب سے کم لیبل کیا ہے حیاء دوسروں سے شرم کرنا دوسروں سے شرم کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ایریزر نہیں روں گا کہ کوئی دیکھ لے گا مجھے لیتے ہوئے کہ میں بشرا کا ایریزر میں نے لے لیا کوئی دیکھ لے گا تو کیسا لگے گا کہ انکل اتنے بڑے انکل ہو کر بشرا کے ایریزر کو لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اور کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا تو مجھے کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو پھر نہیں لوں گا اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو لے سکتے ہیں نہیں تو ایک حیاء کا لیبل ہوتا ہے جو ایک انسان خود سے اپنے آپ سے حیاء کر رہا ہے کہ میں گشرا کا اریخ لے لوں گا بچاری بچی اس کے پاس اریخ لے نہیں حوکا اس کا شاپنا بھی میں نے لے لیا وہ شاپن کا اس نے کرے گی اس کے پرامل ہوگا کیا اگنی ہوگا اور اس کو پرامل نہیں بھی ہو تو یہ میری چیز تھوڑی ہے یہ تو اس کی چیز ہے مجھا حق تھوڑی ہے اس کے اوپر espa se مريد یہ غلط چیز ہے کی نہیں ہے کسی اور کی چیز لے لوں تو اگر میں لے لوں تو میری اندر مجھے برا لگے کا کہ نہیں لگے گا یہ حیاء ہے ایک انسان شرم کر رہا ہے اپنے آپ سے کہ میں اپنے آپ کو کیا بتاؤں گا تو آپ کو بتائیے کہ لوگوں سے حیاء کرنا چاہیے یا اپنے آپ سے حیاء کرنا چاہیے دونوں very good صحیح جواب دے رہے ہیں کس سے حیاء کرنا چاہیے دونوں سے لوگوں سے بھی حیاء کریے اپنے آپ سے بھی حیاء کریے لیکن top level حیاء کا کیا ہے آپ کو پتا ہے خود سے حیاء کرنا نہیں اس سے اوپر کا بھی حیاء کرنا اور وہ ہے اللہ سے شرم کرنا وہ ہے حیاء کرنا اللہ سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب چیز دیکھ رہا ہے علم یعلم بیان اللہ یراہ کیا اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے ہاں اندھیرے میں بھی ہاں اور کوئی نہیں ہو تبھی بھی ہاں اور پبلک میں سب لوگ ہیں تبھی بھی ہاں اور کوئی پہاڑ کے اوپر اور ٹیبل کے نیچے اور چھپ کر کریں تو ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہے برابر سے سوچ کے جواب دوں ہر جگہ ہر جگہ بالکل صحیح جواب ہر جگہ پر اللہ تعالی دیکھ رہا ہے تو اللہ سے شرم کرنا اللہ تعالی سے شرم کرنا کہ کوئی گناہ میں کروں گا تو اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے تو ایک انسان کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا رہوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے کیسے رہوں گا یہ کام کرنے کے بعد کوئی کام کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے کیسے رہ سکتا ہوں مجھے اللہ سے شرم آئے گی کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں تو شرم آنی چاہیے حیاء اللہ سے یہ ہائیس لیول ہے حیاء کی مطلب حیاء کے تین لیولز ہم نے دیکھے کون تینوں لیول بتائے گا ہاں بتاؤ ہیا سب سے پہلے لوگوں سے ہیا سب سے پہلے یا سب سے کم درجہ سب سے کم درجہ لوگوں سے ہیا پھر اپنے آپ سے ہیا پھر اللہ سے ہیا ویری گوڈ ماشاءاللہ اور آپ دنوں میں سے کوئی بتائیے سب سے نیچے والا دوسروں سے ہیا لوگوں سے اور اس سے اوپر والا خود سے ہیا اور سب سے اوپر والا اللہ سے ہیا ویری گوڈ ماشاءاللہ تو حیاء کرنا شرم کرنا یہ اچھی چیز ہے مصنط احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا كَانَ الْفُحُشُ بِشَيِّنِ إِلَّا شَانَهُ کوئی چیز میں اگر بے حیائی ہے بے حیائی یعنی بے حیائی ڈرٹی چیز اگر انسان میں حیاء نہیں ہے کوئی چیز میں اگر بے حیائی ہے وہ چیز اگلی ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے اور کسی چیز میں اگر حیاء آ جائے شرم آ جائے تو وہ چیز اور بیوٹیفل ہو جاتی ہے کسی چیز میں شرم آ جائے تو اور بیوٹیفل ہو جاتی کوئی چیز میں بے حیائی آ جائے تو گندی ہو جاتی ہے آج کے زمینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی عام ہے مطلب کیا ہے نا حیاء لوگ کم کرنے لگے ہیں عورتیں کم لباس مردوں میں بھی لوگ خیال نہیں رکھ رہے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو حیاء نہیں محسوس ہوتی ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ کیا ہے اسلام سے دور چیز ہے تو میرے بچوں آپ مین سوال کا جواب دو کہ ہمارے اندر حیاء ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اچھا دیکھئے حیاء ہے دو ٹائپ کی ایک ہے وہ جو پہلے سے ہے جتنی ہے ایک وہ ہے جو آپ کو اپنے اندر لانا ہے کوئی کسی کسی کے اندر پہلے سے حیاء ہوتی ہے جیسے مانوہ مثال کے طور پر کوئی کوئی ہوتا ہے پہلے سے سٹرون ہوتا ہے پھر وہ اور ایکسرسائز کرے تو اور سٹرون بنے گا لیکن اس کے بعد اس میں اور حیاء لانی چاہیے تو آپ کے اندر پہلے سے تھوڑی حیاء شرم ہوگی اس کو خوئیں گے اس کو نکال دیں گے اپنے اندر سے معلوم ہے آج کل کے معاشرے کے لوگ ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حیاء گلت گلت چیزیں یہ جو گانا بجانا فلمیں یہ سب میں وہ لوگ حیاء کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے اندر سے جو شرم ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بے شرم بنا لے لوگوں کو ہم لوگوں کو ویسا نہیں چھئے کیونکہ اگر کوئی چیز میں حیاء گئی تو شانہ وہ کیا ہو جائے گی وہ گنڈی ہو جائے گی بچ صورت ہو جائے گی بے شکل ہو جائے گی وَمَا قَعَنَا الْحَيَاءُ فِي شْرِيً глазَانَهِ کوئی چیز میں حیاء آ جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے اس میں زیند آ جاتی ہے اور کوئی چیز سے اگر حیا چلی جائے بے حیائی آ جائے شانہ بچ صورت ہو جائی بے شکل ہو جاتی گندی ہو جاتی ہے تو حیاء نکل گئی تو وہ چیز کیسی ہو گئی گندی ہو گئی لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے حیاء نکل جاتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ چیز گندی ہو جاتی ہے وہ چیز گندی ہو جاتی ہے حیاء ہوتی ہے تو بیوٹیفل ہو جاتی ہے اور حیاء نہیں ہوتی ہے تو بڑ شکل ہو جاتی ہے اسی لیے سنین ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ہر دین کا ایک خلق اخلاق ہوتا ہے ایک کیریکٹر ہوتا ہے کیریکٹر ہوتا ہے ہر دین کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَانِ الْحَيَا اور اسلام کا اخلاق کیریکٹر اسلام کا کیریکٹر کیا ہے شرم ہے تو میرے بچوں آپ اپنے اندر یہ حیاء کو انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہے آلڈی تو اس کو کھونا نہیں ہے اور جتنا ہے اس کے اوپر اور لانے کی کوشش کریں گے کیسے کیسے لائیں گے بتائیں شرم کیسے 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 لائیں گے کیا سوچ کر اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کے علم میں ہر چیز ہے اللہ کو ہر چیز پتا ہے مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اور خود کے نفس کے اندر بھی پیدا کریں کہ میرا نفس پسند ہی نہیں کرتا ہوں میں مطلب اپنے اندر یہ پسند ہوتی ہے پسند نہ پسند آپ کو کونسا کلر پسند ہے پنگ پنگ کلر پسند ہے آپ کو کونسا کلر پسند ہے گرین گرین کلر پسند ہے آپ کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو اپنے اندر پسند پیدا کریں کہ مجھے بے ہیائی نئی پسند ہے مجھے ہیا پسند ہے مجھے بے ہیائی نئی پسند ہے تو اپنے اندر وہ پسند پیدا کریں کہ آپ کے اندر کی ہیا آپ کو روکے گناہ سے آپ کو روکے گناہ سے اچھا گاڑی میں بریک ہوتا ہے بریک کیا کام کرتا ہے روکنے کام اگر گاڑی میں بریک ہی نہیں ہو تو کیا ہوگا گاڑی رکھیں گی نہیں رکھیں گی نہیں accident ہو جائے گا تو حیاء ایک ایسی چیز ہے جو روکتی ایک انسان کو گناہ اسے حیاء روکتی ایک انسان کو گناہ اسے تو اب مجھے یہ بتاؤ آپ اپنی حیاء کو دنیا کے لوگوں کی حیاء سے کمپیر کریں گے دنیا میں لوگوں میں اتنی شرم ہے تو میرے اندر بھی اتنی نہیں ہونی چا لوگ اتنے گرے ہوئے تو میں بھی گر جاؤں گا ایسا کریں گے کسے دیکھیں گے آپ اگر دیکھنا ہے تو کسے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے آپ کو سب سے زیادہ حیاء کرتے تھے شرم کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جتنا ایک ینگ لڑکی اپنی چادر میں شرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شرمانے والے تھے مطلب کوئی ان کے سامنے کوئی بے حیاء کی چیز کرے یا کوئی چیز دکھے تو بلکل شرمائی آتے تھے پسند ہی نہیں کرتے تھے دیکھنا تو ہم اگر دیکھیں گے تو کس کے ساتھ کمپیر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام قرآن میں کیا دیا ہے حدیث میں کیا دیا ہے لوگوں سے کمپیر کریں گے اپنے آپ کو نہیں اچھا اینیمل سے کمپیر کریں گے نہیں دیکھو اینیمل کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے عقل سمجھ دی ہے سمجھ نہیں جیسے ہم سب کو اللہ کے سامنے اپنے آمال کا جواب دینا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نے دیکھا ہے دیکھو خوف آؤyn Миڈےів کے اندر انہیں بھوک لگتی کھانا کھاتے ہیں کبھی کوئی ہوجہ کو اینیمل کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے پورا پیسہ جمع کر کے رکھ دیا رہے صحب لوگوں کو خدا رخوا اور باقی پورا پیسہ beaten گیا آپ نہیں دیکھوگے اینیمل کو ویسے اللہ تعالی نے شور نہیں دیا سمجھ نہیں دیا جیسے انسانوں کو دیا تو اینیمال کے اندر الگ مہم لا discrete ہے لوگ اپنے آپ کو اینمل سے کمپیر کر رہے ہیں درچی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا آپ دیکھئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بلڈنگ اینمل نے بنائی یہ سب ڈاغ لوگ نے ملکے بلڈنگ بنائی ہے تو اینمل کو اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ان کا قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے ان کے عامل کا لیکن ہمارا تو حساب کتاب ہونے والا ہے ہمیں تو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو تو آج کیا ہو گیا ہے لوگ اپنے آپ کو اینمل سے کمپیر کرتے ہیں نعوذب اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقل دی سمجھ دی اشرف المخلوقات بیسٹ آب دا کرییشن بنایا انسان کو اتنا بڑا مقام دیا اپنے آپ کو اینمل سے کمپیر کرتے ہیں تو کتنی غلط بات ہے تو اب ہم ایک رویجن کریں گے انشاءاللہ جو باتیں ہوئیں اس کا ایک رویجن کریں گے پھر میں آپ سب سے سوال پیچھوں گا دیکھنا ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے رویجن میں حیاء کے تعلق سے ہم نے آپ کیا کیا سیکھا پہلے وہ بتائیے سب سے پہلے لوگوں سے حیاء کرنا تین لیول سے ہاں تین لیولز آپ بتاؤ تینوں لیولز پہلا is لیول ہے کہ لوگوں سے حیاء کرنا سیکنڈ لیول ہے کہ خود سے حیاء کرنا اور فرسٹ لیول ہے کہ اللہ سے حیاء کرنا تو آپ تینوں میں سے تینوں لیول رکھیں گے تینوں چیزیں یا صرف ایک تینوں تینوں چیزیں کریے سیکنڈ چیز ہم نے اور کیا سکھے حیاء کے بارے میں کئی حدیثیں ہم نے سنی ہے ایک حدیث ہم نے کیا سنا کہ ایمان کا حصہ ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایمان کی ستر شاخیں ہیں اور حیاء ایمان کی ایک شاق ہے ایمان کا ایک برانچ ہے ہاں ہم نے اور کونسی حدیث سنے کوئی چیز میں اگر حیاء آتی ہے تو وہ چیز زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور کوئی چیز میں اگر بہرائی ہو تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے اور ہم نے کیا سکھا ہے آگے تعلق سے دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے ایک کریکٹر ہوتا ہے دین اسلام کا کریکٹر کیا ہے حیاء دیکھو ہر شخص کا بھی یہ کریکٹر ہوتا ہے یہ شخص ہے strong person یہ شخص ہے weak person یہ شخص ہے ایسا ایسا سب وہ کریکٹر ہوتا ہے اسلام کا کریکٹر ہے حیاء اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر حیاء نہیں ہے تو کچھ بھی کرو مطلب حیاء نہیں ہوتی تو ایک انسان کچھ بھی کرے گا یہ سب دیکھنے کے بعد اب آپ سب سے کچھ questions ready first question اگر ایک شخص کسی کو دیکھ کر رکھ جائے تو کیا یہ شخص منافق ہے مطلب لوگوں کے لئے کر رہا ہے یا یہ ٹھیک ہے صحیح ہے غلط ہے کسی کو دیکھے اور بلے نہیں میں اس کے سامنے غلط کام نہیں کر سکتا صحیح ہے یہ چیز کو لوگ بولتے ہیں غلط ہے لیکن حقیقت میں غلط نہیں ہے میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن میری پوری امت معاف ہو سکتی ہے اللہ المجاہرین سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کو اوپن کرتے ہیں دکھاتے لوگوں کو گناہ کہ میں دیکھوں گناہ کر رہا کیونکہ وہ گواہ بنا رہے ہیں اگر کوئی گناہ لوگوں کے سامنے کر رہے تو کیا کر رہا ہے انہیں گواہ بنا رہے ہیں وہ سب گواہ بن کے قیامت کے دنائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ شخص معاف نہیں ہوگا کہ مجاہرہ یعنی کہ لوگوں کو اپنا گناہ دکھانے میں سے یہ ہے کہ آدمی رات میں کچھ کام کرتا ہے صبح ہوتی اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے اے فلاں امیل تباری ہتا کدا و کدا اے فلاں کل رات کو میں نے ایسا ایسا کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گناہ لوگوں کو بتانا چاہیے نہیں نہیں دیکھو بچوں گناہ کرنا چاہیے نہیں گناہ لوگوں کو بتانا چاہیے نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے اور بتانا بھی نہیں چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسروں سے بھی شرم آئے تو بھی اچھی چیز ہے الحمدللہ اچھی چیز ہے الحمدللہ ہاں یہیں پہ نہیں رہنا چاہیے اسے آگے بھی بڑھنا چاہیے سیکنڈ سوال ایمان کے کئی برانچز ہے ایمان کے کئی برانچز ہیں صحیح غلط صحیح 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 اکی تھارڈ پویشن حیاء ایمان کا حصہ ہے صحیح صحیح نمبر چار اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیاء کیا کرتے تھے صحیح صحیح very good mashallah نمبر پانچ حیاء اور حیات حیات کا مطلب ہے لائف دونوں سیم روک سے آتے ہیں صحیح ای غلط صحیح صحیح حیات کا مطلب لائف حیات کا مطلب شرم دونوں میں کنیکشن کون بتا سکتا ہے لائف حیات سے حیات نہیں حیات لائف سے شرم آتی ہے لائف ہے تو شرم ہے اچھا اچھا good connection اور بھی بتائیے جیسے حیات ماند لو کہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے جیسے ابھی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا جیسے حیات کا مطلب ہے تو اس میں پوچھنے میں بھی لوگ شرم آتے ہیں ہاں پوچھنے میں لوگ شرم آتے ہیں کیوں شرم آتے ہیں کہ اگر آپ پوچھوں گے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا تو یہ شرم اچھی ہے بری ہے اچھی ہے مطلب نہیں پوچھیں گے پوچھیں گے یعنی شرم آئیں گے تو نہیں پوچھیں گے اس میں پوچھیں گے تو ہم دیکھتا ہوں کہ سکولرز نے اسے ایک exception کے طور پر بتایا کہ دینی علم سیکھنے کے اندر اگر نہیں سمجھ میں آئے تو یہاں پر شرم کر کے نہیں پوچھ رہا ہے یہ نہیں سہی ہے یہ نہیں سہی ہے نیک کاموں کے انتر شرم نہیں کرنا چاہیے نیک کاموں میں جیسے مثال کے طور پر کوئی شرم آ رہا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا میں کیسے پڑھوں ہاں تو نیک کاموں میں شرمائیں گے نہیں مثال کے طور پر بہت سارے بچے حیاء کا خیال نہیں رکھتے مطلب شرم کا خیال نہیں رکھتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی امیوں نے بولتی رہتی ہے آپ کپڑے پہن دو ایسے مت کرو انہیں سکھانا پڑتا ہے تو میں اپنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو قلعظ و اسلام دیکھ رہے ہیں جو اب تک نہیں سکھے ہیں تو انہیں سکھانا چاہتا ہوں الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے آپ سب کو اس شرم کا خیال رکھنا چاہیے تو امی بولے یا نہ بولے امی بولے یا نہ بولے خیال رکھنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور آپ اسے جا کر سوچتے ہو کہ میں اس کو بولوں مت کرو ایسا غلط ہے یہ لیکن آپ شرم آ رہے ہو کہ میں نہیں بولوں اسے تو یہ شرم اچھی بری بات ہے غلط ہے غلط بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو دینی علم سیکھنا ہے دینی علم سیکھنا ہے اس کے انہیں شرم آنا نہیں ہے کوئی نیک کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے صدقہ دینا ہے کوئی غریب آدمی پیسے مانگ رہا ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس پیسے ہے لیکن اسے کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا ہے تو آپ شرم آ رہے ہو کہ کوئی نہیں دے رہا میں کیسے دوں غلط تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے کیا کہنا چاہیے اسے دینا ہے تو دو اچھے نیک کام میں پیچھے مطر ہو نیک کام میں جلدی کرو تو یہ سب آپ سمجھ رہے تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبار کسی شخص کے اندر ایسی شرم کی وجہ سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں یہاں پر بھی اگر دیکھیں تو ہماری شرم جو اللہ کے سامنے ہے وہ زیادہ بڑی ہے ہماری شرم جو اللہ کے سامنے ہے وہ زیادہ بڑی ہے اور اس چیز کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر میں نیک کام نہیں کروں گا تو مجھے شرم آ رہا ہے اللہ سے میں اس کو کیا جواب دوں گا تو لوگوں سے شرمانا اور اللہ سے شرمانا تو یہ چیز زیادہ بڑی ہے یعنی کہ یہ بھی حیاء کا حصہ ہے حقیقت میں لیکن لوگ سمجھتے رہوں گے مطلب آپ سمجھیں کہ یہ بھی کیا ہے حیاء کا حصہ ہے کہ اگر میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا اور میں اگر نہیں پوچھوں گا تو میں تو جاہل رہ جاؤں گا جاہل رہنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اگر علم نہ رہے کوئی جاہل رہ جائے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں تو پوچھنا چاہیے اور اگر ہم جاہل رہ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں فَلَا تَقُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مد بننا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو میرے بچوں یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہماری خیاء اللہ کے سامنے یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب سے ہائے درجہ ہے اور سب سے اہم درجہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حیاء کا مطلب سمجھنے کی توفیق دے اسے حیاء کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے ہمیں لاتے سامنے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے اس منظر کو سوچ کر کے اللہ سے ہمیں شرم کرنے کی توفیق دے اپنے خود کے نفس سے اپنے خود کی جان سے شرم کرنے کی توفیق دے اور لوگوں میں بھی حیاء جو صحیح حیاء ہے اسے ہمیں اپنے اندر رکھنے کی توفیق دے آمین تو بچوں یہ تھا اخلاق کا ایک اہم حصہ وہ ہے حیاء میں امید کرتا ہوں اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن صاحب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ